جا کے بندوں کو بیجنا چالیس بندوں کو پچاس بندوں کو پچیس بندوں کو یہ تو ایک ڈاکوزین کا بندہ نا وہ یہ رول پلے کرتا ہے جو ڈکیت ہے وہ اس طرح کے رول پلے کرتا ہے سیاستدان یہ رول پلے نہیں کرتا اداروں کو بھی پتا ہے پاکستان کے مثال لیکن ان کالی بیڑوں سے اب ہمیں جان چلا لیں اگر عدلیہ کے فیصلے بھی اگر رولوں کے پریشر سے کروانے ہیں تو یہ عدلیہ تو نہ ہوئی نو مئی کے افسوسناک واقعات ہیں اس پر ہر محبے وطن پاکستانی جو ہے وہ اس وقت دل گرفتا ہے اور بڑا دکھ میں ہے اور ایسی کیفیت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اپنوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے معاملات ہماری اپنے پاکستانی بھائی کریں گے تو آپ کے کیا جذبات ہیں آپ نے اس حوالے سے ایک ریلی بھی نکالی جب آپ پی ٹی آئی میں تھے تب بھی اس طرح میں پاکستان ریلیاں نکالتے تھے آپ اور آپ مسلمی قنون میں آئے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تب بھی اس طرح میں پاکستان ریلیاں آپ نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی بہت شکریہ آپ میری آواز پاکستانے کے لیے آئے اور ایک ذریعہ ہے آپ بھی اور ایک کردار ہے معاشرے میں آپ کا بھی اور الحمدللہ یہ زندگی جو ہے فیصل بھائی یہ تسلسل کا نام ہے اور ہر بندے نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے کوئی اس میں اچھا رول پلے کرتا ہے کوئی اس میں برا رول پلے کرتا ہے جو اچھا رول پلے کرتا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام میٹھنے نہیں جاتا ہے اور جو برا رول پلے کرتا ہے وہ آپ کے سامنے حضرت امام حسین کا اور جزید کا سارا معاملہ دنیا اس تاریخ کو دراتی رہتی ہے اسی طرح ہم بھی امام حسین کو ماننے والے ہیں اور ان کی اتباہ کرتے ہیں آل رسول کو ماننے والے ہیں اہل بیعت کو ماننے والے ہیں صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں تو ہمارے گرانے کی ہمیشہ کوشش نہیں ہے کہ جو حق بات ہے اس کے اوپر سیاست کریں حق بات کے اوپر ہی اپنا موقف دیں حق بات کے اوپر ہی معاشرے کو دعوت دیں تو یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت میرے نزدیک اس صدی کا سب سے برا واقعہ تھا ریاست کے لحاظ سے کہ ریاستیں جو ہیں جو ملک ہیں یہ باہر سے جو دشمن جب وار کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے ہماری تیاریں ہمارے راکٹ لانچر ہمارے مزائر ہر چیز ہماری تیار ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن ہماری طرف مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا یہ جو اندر سے سازش ہوتی ہے یہ جو اندر سے ملک کوئی اندر آگ لگائی جاتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا یہ لوگ جتنے بھی تھے نو مہی کا واقعہ کرنے والے یہ کچھ باہر سے نہیں آئے یہ میرے ملک کی بچے تھے میرے ملک کی نوجوان تھے ان کو ورگلایا گیا ان کی ذہن سازی کی گئی یہ جو نو مہی کا واقعہ ہوا یہ نوجوان کی جو ذہن سازی کی گئی ہے عوام کی ذہن سازی کی گئی ہے اس وقت چونکہ میں پی ٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو تب مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ایک دن یہ چیزیں آئیں گی جب یہ ٹیگر فورس بنیں اور وہ نوجوان تو ٹیگر فورس میں شامل ہو رہے تھے کہ ہم ملک کی اور عوام کی خدمت کریں گے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان سے یہ گنونا کام کیا جائے گا اور ایک سیاسی گرانہ ہونے کے ناتے میرا خواہد جو جو میں لفاظ بول رہا ہوں جو دنیا سیاست کر رہی ہے وہ یہ الفاظ نہیں بولتے یہ الفاظ ایک محبے وطن ہی بول سکتا ہے جو میں بول رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو جرت اور طاقت عطا کی ہوئے ہماری طاقت نہیں ہوئے اللہ نے طاقت عطا کی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو میں ان لیڈران سے کہتا ہوں جن نے جین سازی کی اور دنیا کے اندر ملک کی حرزہ سرائی کروائی یہ کیا اپنے آپ کو اللہ کے حضور جب یہ پیش ہوں گے قیامت کے دن کہ جس ملک نے ان کو اتنی عزت دی یہ لوگ پرائیم منیسٹر بنے یہ لوگ وزارتی آلہ کے عدے پر رہے ہیں یہ ساری پارٹنیاں سارے عزت اس پاکستان نے دی تو کیا یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مطلب جہاں جہاں آرمی کے سٹیک ہیں وہاں وہاں جا کے بندوں کو بیجنا چالیس بندوں کو چاس بندوں کو پچیس بندوں کو یہ تو ایک ڈاکوزین کا بندہ وہ یہ رول پلے کرتا ہے جو ڈکیت ہے وہ اس طرح کے رول پلے کرتا ہے سیاستدان یہ رول پلے نہیں کرتا اور میرے نزدیک اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کالی بیڑے ہیں جن کو ہم سیاستدان کہتے ہیں ان سے ہمیں اب جان چڑھا لینے چاہیے اس ملک کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ مطلب ہمارے فیملی جیسے آگے جا رہی اس طرح کے بہت سارے خاندان ہیں جو ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ہماری ایک تربیت کی گئی ہے کہ ہم چیئرمن شپ سے لے کر نازم شپ سے لے کر اور وہ طرح بنے ہماری فیملی چھوٹا بھائی مطلب وزیر بھی بنا تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اداروں کو بھی پتہ ہے پاکستان کے مسائل لیکن ان کالی بیڑوں سے اب ہمیں جان چڑھا لینے ہیں آج سب یہ بتائیں کہ یہ صورتحال جو ہے اس وقت بڑی تشویشناک ہے ملک میں اور یہ جو اداروں کی بات کیا آپ نے اداروں پہ ہی اس طرح کے جو کریکٹر ہیں ان کو پرموٹ بھی ادارے ہی کرتے ہیں اور یہ جو ہماری ہسٹری ہے اس طرح کے جو واقعات اور اس طرح کے جو درداروں کو اوپر لانے میں بری پڑی ہے ہماری اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے جو اداروں کا احترام بھی نہیں لوگوں میں رہا ججک شرم حیاء ختم ہو گئی ہے اس سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے اگر نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے اور غصے کا جواب غصے سے دیا جائے گا تو پھر حالات کس طرح سے نارمل ہوں گے یہ اس کا حل بتائیے کیا ہوتی ہے ایک تو فیصل بھائی یہ اداروں کا جو لفظ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ ہماری قوم کو دیا گیا ہے اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملی چالیس سال سے سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم اقتدار میں رہے ہیں اور الحمدللہ یہ مجھے علم ہے کہ جو اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر بدرام کیا جاتا ہے ملک کو ایسی بات نہیں ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے آپ محلے میں ایک ونگ بنا لیں یا علماء اکرام ایک ونگ بنا لیتی ہیں یا سیاسی پارٹنیاں جو بنی ہیں ان لوگوں نے کردار ٹھیک سری سے ادار نہیں کیا کیونکہ جو مطلب سیاسی طور پر کوئی الیکشن لڑکے آگے آتا تو ظاہر ملک کی باردور تو اس میں ازمال دیئے ہیں وہ جب کہتا ہے کہ میرے پیچھے ادارے ہیں یہ بات غلط ہے ادارے جو ہیں وہ تو مطلب اپنے اپنے دیرہ کار میں کام کر رہے ہیں ان کو میرے نزدیک اگر کوئی اداروں کا نام لے کر چند لوگوں کو اگر کوئی خراب کرتا تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو اقدار کے اوپر قابض ہوتے ہیں اور چند لوگ آگے جیسے ابھی عدلیہ کے معاملات چر رہے ہیں اگر عدلیہ کے فیصلے بھی اگر روڑوں کے پریشر سے کروانے ہیں تو یہ عدلیہ تو نہ ہوئی اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جو بڑے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے اور جو اس سے پہلے بڑے بڑے اوتوں پہ رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ سیاستدان ہو وہ بیوروکریٹ ہو وہ آرمی کا چیف ہو یا آرمی کا جرنل ہو ہم سب نے کبروں میں جانا ہے مطلب ہی سنٹری ابھی جرنل مشرف جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جنسی پرے وہ کبروں میں گیا ہے تو حساب تو سب نے دینا اسی طرح جتنے وزراء اللہ جہاں پرائیم منیسٹر بانتے ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا حساب دینا اس ملک کی اور خاص کر کے میں یہ بات علماء اکرام سے بھی کہوں گا اور پیرانی عظام جو ہیں جو بڑی بڑی گدیاں ہمارے ملک کی مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہم برطانیہ میں کیا لینے جاتے ہیں مطلب اس ٹیم اگر کوئی بڑا خطہ ہے اسلام کا تو وہ برے سگیر ہے برے سگیر پاک وہ ہند ہے توٹل اس ٹیم میرے اندازے میں جو میں نے سنا جا پڑا ہے کہ سات عرب توٹل دنیا ہے اس ٹیم اس میں سے ڈیڑھ پونے دو عرب جو ہے نا مسلمان ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان تو یہ ادھر برے سگیر میں ہے تو تبلیغ تو ادھر اور سب سے زیادہ دنیا بھی برے سگیر میں ہی ہے ٹھیک ہے جی تو میں دوسرے مذاہب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام کتابیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تصدیق کرتی ہیں اور کرتی تھی تو جب اس کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ آخر میں نبی خاتم نبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی تو امام مہندی جو آئے گا نا اس نے یہی پیغام دینا ہے کتابوں میں لکھا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہے وہ یہودی ہوں اسائی ہوں کوئی بھی مذاہب ہوں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ خدارہ آخرت ہے وہ بھی مامتے ہیں کہ آخرت ہے لیکن آخرت کے اندر اگر شریعت محمدی کے اوپر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوگے اگر شریعت محمدی کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر ہر بندہ ناکام ہوگا جو اس کی نفی کرے گا وہ ناکام ہوگا تو اس لیے میں تمام مذاہب کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدارہ یہ جو دنیا کے اوپر ہزاروں سال سے کھانا جنگی شروع کی ہوئی ہے گریب کو مارا جا رہا ہے کبھی یہ محلات والے دیکھیں کوئی مرتی ہیں یہ تو ان کو کبھی کوئی پناہ دے دیتا کبھی کوئی پناہ دے دیتا ہے تو دنیا کو میرے نزدیک ایک ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے انسان کو جیسے فراؤن کا کام کیا تھا وہ اپنی قوم کو دیتا تھا کہ یہ ان کو اتنا رزق دو کہ یہ زندہ رہے میری خدمت کریں یہ میرے گھر بنائیں میرے نوکر بن کے رہیں یہ میرے نزدیک یہ جتنا سلسل بھی چڑھا یہ فراؤنی دور ہے دنیا کے اوپر اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ختم ہونے والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ابتداء میرے نزدیک یہ پاکستان سے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اوپر میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پندرہ سو سال ہو چکے ہیں جہاں ساڑھے چودہ سو سال اس کا افصار بھر گیا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بڑی ہجرت جب پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ ہوئی ہے اس سے بڑی ہجرت تاریخ میں نے کہیں سے بھی اتنی تداد جو مائیگریڈ لوگ کر کے اپنا کاربار اور اپنی الابدیں سارے چھوڑ کے الگ ملک کے تصور کے ساتھ جو قید عظم محمد علی جنان نے ہمیں لے کر دیا تھا اتنی بڑی ہجرت اور ان میں سے میرا خواہد جو جب پاکستان بنا تھا تو میرے نزدیک نوے پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ قبروں میں جا چکے دس پرسنٹ بلوگ باقی ہو گئے تو وہ تو اپنا فرض آ کر گئے انہوں نے اپنی جہداتیں چھوڑی اپنے عزیزو کارب کو چھوڑا اپنے عزیزو کارب کی قربانیاں دی اگر قیامت کے روز یہ ان لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی اسلام کے نام پہ کہ تم آپ شوشلیزم بنائیں کیا عورت جو میری ماں بھی ہے میرے سارے رشتے عورت کے ساتھ ہیں تو کیا میں اپنی ماں بیٹیوں کو ایسے چاہتا ہوں کہ وہ بزاروں میں پھریں بنگڑے ڈالیں جلسوں میں جائیں یہ جو تصور دیا جاتا کہ عورت کا کردار عورت کا کردار یہ نہیں ہے عورت کا کردار اس سے بڑا ہے جو ایک آج سے پیچھے چلے جائیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پیچھے سے پیچھے چلے جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر چودہ سو سال تک یہ سلسل رہا کہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی وہ ایک درسگاہ تھی ہم نے وہ درسگاہ چھوڑ کے ہم نے سکول درسگاہ بنا دی انہوں نے ہمیں کیا دیا اس نے باپ کو بیٹے کے آگے کھڑے کر دیا بیٹے کو باپ کے آگے کھڑے کر دیا بیٹی کو ماں کے آگے کھڑا کر دیا بیٹی ماں کے اوپر کیونکہ وہ دونوں چیزیں آپس میں چل نہیں رہی تو اس لیے معاشرہ کلیپس ہو رہا ہے ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پوری سوسائٹی میں یہ نہیں پاکستان میں پوری دنیا میں کیونکہ اب موبیل جو ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جارا اور کوئی میسے چلتا تو پوری دنیا اس کو یہ کوئی بھی معاشرہ ہو عربی ہو انگلش ہو عربی اردو ہو فارسی ہو جو کوئی بھی زبان ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں ورنہ یہ خانہ جنگی پوری دنیا میں آگے گی اس کو پھر روک نہیں سکے گا جب آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے ماں کے سامنے وہ اس کی دیٹی کھڑی ہو جائے تو معاشرہ تو کلیپس کر گیا تو اس لیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیس پیلتی سال کا عطا گزرا ہے یہ ایک بھیانک دور ہے جو ہم نے جو تلیم کا جیسے ہم نے کٹھی لڑکے اور لڑکی کو کٹھی تلیم دینی ہماری سوسیٹی نے اس کو کہا کہ یہ بہت اچھا اور تباہی ہو گئی تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا کریں آج سے میں بہت شکر گزاروں آپ نے بڑی فکر انگیز گفصوب کی ہے فیصل فاروق ساگر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی